آج ہم ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جہاں ہم نے اپنا لڑکپن بیتایا اور اس شہر نے ہمیں شب و روز نت نئے اور انوکھے تجربات کے مشاہدے سے گزارا نہ جانے ہم نے وقت گزارا یا وقت نیا میں ہے عجیب شہر کی زندگی نہ سفر رہا نہ قیام ہے کہیں کاروبار سی دھوک کہیں بدمزاج سی شام ہے ہم آج ٹاور اوف لندن کی زندہ تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں گے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس قلعے کو بنانے والے بادشاہ کو سفر کرنے والا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ایڈویڈ اول نے کرونے وسطہ کے بیشتر رئیسوں کی طرح اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گھومنے بھرنے میں گزارا اس بادشاہ کے سفر کے دوران لگ بگ سات سو کے قریب ملازمین اس کی خدمت میں کوششہ رہتے ویسے تو وہ بہت سارے قلعے اور قیام گاہوں کا مالک تھا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس نے اس قلعے میں صرف ترپندن گزارے یہ وہ شاہی کمرہ ہے جسے بارہ سو ستر کی دہائی میں بنایا گیا وہ جہاں ایڈویڈ نے اپنے مختصر قیام کے دوران اس شاہی بستر پر آرام کا لطف اٹھایا بادشاہ جس کا نام ہنری تھا اس کا انتقال صرف اس بات کو سن کر ہو گیا کہ اس کا بیٹا غلاب کے جنگ میں مارا گیا لیکن بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ بادشاہ ہنری جو کہ اس عبادت گاہ میں اپنی عبادت میں مشکول تھا اس کو کسی نے پیچھے سے چاکو کا وار کر کے قتل کر ڈالا چلی آگے بڑھ کر آپ کو ایک خاص پرندے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ کرونے وستہ کے وقت سے لے کر کے آج تک اس طرح کے کئی کلوں کے محافظ کے طور پر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں ان کو ریونز کہا جاتا ہے یوں تو سبھی کو معلوم ہے کہ قوے کافی ذہین ہوتے ہیں لیکن یہ قوے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سے آنے ہیں اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو اپنی پیٹ پر لیٹ کر مردہ ہونے کا ناٹک کرتے آئیے تاکہ ان کو توجہ مل سکے ہم اس وقت وائٹ ٹاور میں موجود ہیں جسے ویلیم فاتح نے دس سو سٹھ سٹھ میں انگلینڈ پر حملہ کرنے کے فوراً ان بات تعمیر کروایا تاکہ لنڈن کو ڈھرایا جا سکے اور کنٹرول بھی کیا جا سکے اور یہ ٹاور بھارہ سو کی دہائی میں ایک فوجی گدام کی شکل اختیار کر گیا وقت ایسا بدلہ کہ یہ وائٹ ٹاور انیس سو سولہ میں میوزیم بن گیا جہاں آج تک آپ کو رویل آرمرز کا جنگی ساز و سمان اپنے آنے والے ظاہرین کو تفریح فراہم کرتا ہوا اور کبھی متاثر کرتا ہوا دکھائی دے گا ہم آپ کو اس ٹاور میں رہنے والے دو شہزادوں کی ایک پورے سرار کہانی بھی زناتے ہیں جو کہ سازشوں شک و شباحت اور مبیجنہ غرداری میں ڈوبی ہوئی ہیں در حقیقت جب چودہ سو تیراسی میں کنگ ایڈورڈ چہارم کا انتقال ہو گیا اس کے دو نوجوان بیٹے ایڈورڈ اور رچڈ تھے بادشاہ کے مرنے کے بعد ایڈورڈ جو کہ بارہ سال کا تھا اس کو بدور بادشاہ تخت پر بٹھا دیا گیا اور ساتھ ہی اس کے چچا کو نئے بادشاہ کی اقلیت کے دوران محافظ کے طور پر بھی نامزد کر دیا گیا پھر کیا ہمیشہ کی طرح سیاسی چالوں کی پیش نظر ایڈورڈ کا دو رچانک سے مختصر کر دیا گیا اور ان دونوں شہزادوں کو بادشاہ کی نجائز اولاد قرار دے دیا گیا اور ان کے چچا خود اس تخت پر بھرے جمان ہو گئے ان دو نوجوان شہزادوں کو کہیں اس کلی میں ہی قید کر دیا گیا اور یہاں تک کہ وہ عوام کی نظروں سے یکسر غائب ہو گئے جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کیا سرائیاں شروع ہو گئیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے کئی صدیوں بعد جب اس ٹاور میں مرمت کا کام جاری تھا اس کے طے خانے سے ایک لکڑی کا ڈبا برامت ہوا جس میں دو چھوٹے انسانی کنکال یعنی انسانی ڈھانچے موجود تھے جس کو ان دو شہزادوں کی بکیاجات سمجھا گیا اور اس وقت کے بادشاہ جس کا نام چارلز دوم تھا اس کے حکم سے ان انسانی ڈھانچوں کو ویس منسٹر میں دفن کر دیا گیا متعدد تاریخی تخقیقات اور بہت زیادہ عالمی بحث کے باوجود یہ سوال آج تک حل نہ ہو سکا کہ ان دو شہزادوں کو کیوں مارا گیا اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے لا تعداد کتابوں ڈراموں اور فلموں کو بھی متاثر کیا اگر آپ نے بھی کوئی ایسی کہانی پڑھ رکھی ہو اور اس کے بارے میں مزید جانتے ہوں تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کرنا مت بولیے گا ہم منتظر رہیں گے ہم اس وقت وائٹ ٹاور کے سٹور روم میں موجود ہیں جہاں لا تعداد قسم کے ہتھیار زائرین کو متاثر کرنے کے لئے محفوظ کیے گئے ہیں برطانوی فوجی تقریباً دو سو سال تک ان جیسے ملتے جو ہوتے بھرمار بندوقوں کا استعمال کرتے رہے نپولین جنگو کے دوران بورڈ آف آرڈیننس نے ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو برقرار رکھنے کے لئے ایسٹ انڈیا کے ٹھیکے داروں کا تعاون بھی حانسل کیا اور بھاری تعداد میں اسلحہ درامت بھی کیا تاکہ سرکاری اسلحہ سازوں پر بوجھ کو کم کیا جا سکے یہ کچھ مجسمیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کسی وقت میں بحری بھری اور فضائی افواج کی ہنسلہ افضائی کے لئے بطور اعزاز استعمال کیے جا چکے ہیں ہم اگلے ٹاور میں کیمرہ نہ لے جانے کی اجازت کی وجہ سے آپ کو اندر دکھانے سے کاثر ہیں کیونکہ اس ٹاور میں شاہی خاندان کے جواہرات محفوظ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹاور کی حفاظت پر تائنات فٹ گارڈز جو کہ رویل رجمنٹ کے نام سے جانے جاتے تھے سولہ سو چھپن میں کنگ چارلس نے تشکیل دی تھی اور بعد میں ان کو فرس گارڈ کا نام دے دیا گیا اٹھارہ سو پندرہ میں ووٹرلو کی جنگ جیتنے کے اعزاز میں اب یہ گارڈز گرینیڈیر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں آپ یقین جانئے ابھی تک میں جس بھی قلعے میں گیا ہوں اس کی تاریخ محض دوکہ غرداری نائنصافی اور مکروف ریب پر ہی مشتمل ہوئی ہے اور اس ٹاور کی تاریخ بھی ایسی بہت ساری کہانیاں سے بھری بڑی ہے لیکن یاد رکھئے جب بھی نائنصافی کی گئی اور طاقت کا غلط استعمال کیا گیا ایک مستخم اور خوشباش معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بادشاہ ہیں یا کسی آلہ ہوتے پر فائز یا پھر عام عوام ایک مستخم معاشرہ تب ہی وجود میں آئے گا جب سب امامداری اور دیانتداری سے کام لیں گے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا جب سب امامداری اور دیانتداری سے کام لیں گے موسیقی